معزددین قیقباد خاندان غلامہ کا دسویں سلطان تھا وہ بنگال کے عزاد سلطان بغرہ خان کا بیٹا تھا اسی طرح غیاس الدین بلبن کا پوتا تھا بلبن کے دور حکومت میں جانشینی کا مسئلہ درپیش ہوا اس کی پہلی پسند اس کا بیٹا محمد تھا لیکن وہ جلد انتقال کر گیا بلبن کا دوسرا بیٹا بغرہ خان نے تخت حاصل کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ پہلے ہی بنگال کا گورنر تھا بلاخر بلبن نے اپنے پوتے کے حسروف کو اپنا جانشین مقرر کیا لیکن جب بلبن کا انتقال ہوا تو درباریوں نے معزددین قیقباد کو تخت پر بٹھا دیا چار سال بعد وہ بیمار پڑ گیا ہے اور بلاخر بارہ سو نوے میں خلجی سرداروں کے ہاتھوں مارا گیا اس کا تین سالہ بیٹا کیومرس اس کی جگہ حبرسر اقتدار آیا لیکن جلد ہی تخت سے اتار دیا گیا اور اس طرح خاندان غلامہ کے دور کا اختتام اور خلجیوں کے دور کا آغاز ہوا